سینیٹر علی زفر صاحب ذرا میں ایک آپ کو آپ کو کلپ سنوانا چاہ رہا ہوں نوید کمر صاحب کا وہ انہوں نے آج قومی سمبلی میں کچھ کہا ہے ذرا آپ سنیں یہاں بار بار ججز اپوائنٹمنٹ کی بات کیا آپ کے میمبرز اور ہم اکھٹے بیٹھ کے یہ گلانی کرتے تھے کہ جو رول پارلمنٹ کا ہونا چاہیے مجھے یاد ہے ہم سپریم کورٹ بار کے صدر علی زفر صاحب ہوتے تھے اس زمانے میں and the committee went to see him and he fully endorsed our viewpoint کہ جی there has to be a balance مقصد یہ ہے کہ there are many things جو کہ public demand بھی ہیں علی زفر صاحب آپ کا ذکر کیا گیا جب آپ سپریم کورٹ بار کے صدر تھے تو کیا آپ ابھی بھی اگری کرتے ہیں جو نوید کمر صاحب کہہ رہے تھے جی بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ appointment کا جو process ہے judges کی appointment کا process اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اگر آپ دنیا کو دیکھیں تو وہاں بڑی اس میں progress کیا گیا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو appointment ہے وہی رکھیں جو judges کی مرضی ہے آپ کو ایک civil society کا بھی اور ایک parliament کا بھی رول ہوتا ہے تو وہ بڑا ضروری ہے وہ amendments لیکن دیکھیں issue اس وقت یہ نہیں تھا یہ جو amendments آئی ہیں اس میں آپ ایک دو شاید amendments صحیح بھی ہوں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ہر amendment غلط نہیں ہو سکتی یا ہر amendment کی نیت خراب نہیں ہو سکتی اس کو کرنے کی لیکن جس طرح یہ package آیا جس طرح ابھی تک یہ چھپا ہوا ہے اور اس کو خسر خسر میں بات کی جا رہی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے میری نظر میں ہوا یہ تھا کہ شاید حکومت اتنی confident ہو گئی تھی کہ ہم یہ numbers لے لیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہر چیز ڈال دو تو وہ کھچڑی تو کھچڑی سے بھی زیادہ بن گئی کھچڑی تو پھر بھی کھائی جا سکتی ہے لیکن کوئی ایسا چیز بن گئی جو آپ کھا بھی نہیں سکتے تھے اور اس لیے ان کے اپنے جو party کے ان کے جو معیتی تھے جو alliance میں تھے وہ بھی گھبرا گئے اور کل اگر meeting میں آپ خیر وہ camera تھی لیکن چونکہ میں بیٹھا تھا تو مجھے impression یہ ملا کہ جس طرح people's party بھی دو steps پیچھے چلے گئی ہے اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کئی amendments ایسی ہیں مثلا آرٹیکل 8 کی amendments بھی کچھ تھیں شاید ذکر ہوا پھر آرٹیکل 199 میں کچھ amendments تھیں ذکر ہوا جس میں یہ تھا کہ اگر کوئی national security کا issue آ جائے تو پھر high courts اور supreme courts جو ہیں شاید وہ اس کو touch بھی نہیں کر سکتے اس issue کو وہ پھر issue سیدھا military courts میں جائے گا یہ اس قسم کی باتیں بھی سننے میں آئیں تھیں کہ شاید اس میں ڈال دی گئی ہیں تو میرے خیال ہے ہاریک نے پھر اپنا اپنا point of view ڈال دیا اور وہ اتنی زیادہ بڑھ گیا کہ وہ یقینی طور پہ ناکام ہی ہونی تھی یہ amendments اگر یہ کوئی specific points پہ concentrate کرتے مثلا an appointment کی بات کرتے تو شاید اتنا بڑا hue and cry بھی نہ ہوتا تو جو میں نے کہا تھا Supreme Court Bar Association کے پریزیڈنٹ کے طور پہ میں ابھی بھی اس پہ بلکل stand کرتا ہوں کوئی شک نہیں ایک بار وہ سوچ سمجھ کے ہی کہا تھا اور یہی demand ہے بار کی بار کی بلکل یہ demand ہے کہ appointment کا process جو ہے زیادہ transparent ہونا چاہیے تاکہ بہتر سے بہتر judges آ سکیں appointment کے process میں اچھا عمر ایوب صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک angle جو ہے وہ اس کو discuss کیا اپنی گفتگو میں ذرا سنیں وہ عمر ایوب صاحب کیا کریں یہ بنیادی طور پہ ایک constitutional court بنانا چاہ رہے ہیں کہ سپریم court کے اوپر ایک دوسری court بنانا چاہتے ہیں اور جس کا فائدہ chief justice قائزی فائز عیسیٰ کو یہ دینا چاہ رہے ہیں اور اس کے نیچے یہ ایک پورا ایک دوسرا structure بنانا چاہ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منمانی قوانین جو ہیں اور اپنی منمانی فیصلے وہاں سے کرائیں جی طارق فضل چودری صاحب اس کا کچھ آپ جواب دیں گے کہ بظاہر ایک طرف آزم نظیر طارق صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ extension میں interested نہیں ہے لیکن یہ تو بات ٹھیک ہے کہ extension میں as a chief justice extension میں وہ interested نہیں ہے لیکن عمر ایوب صاحب کا کہنا ہے کہ اب وہ ایک نئی constitutional court بنا کے تو وہاں پہ ان کو facilitate کرنا چاہتے ہیں حمیر صاحب دیکھیں constitution میں amendment جو ہے وہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہو سکتی میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ افراد matter نہیں کرتے ادارے matter کرتے ہیں یہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں آپ اب دیکھیں علی زفر صاحب نے میرے سے بھی زیادہ اچھی بات کی ہے انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے appointment of the judges کے حوالے سے پوری جو وقلا fraternity ہے وہ اس بات پہ بالکل رضا مند ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس appointment کی طریقہ کار کو مزید موثر اور فعال بنایا جائے transparent بنایا جائے اس میں parliament کا رول ہو اس میں آپ کی جو وقلا کی bar council ہیں ان کا رول ہو پاکستان bar council اس کا نمائندہ بیٹھتا ہے اس میں civil society یعنی اس کی وہ بھی حمایت کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ان amendments کا حصہ ہیں اور اس میں بہت ساری اور چیزیں ہیں جو آپ کے prosecution کا طریقہ کار ہے فیار درس کرنے کی بات ہے میں نے تو ان سے مزاق میں ایک بات کی تھی کہ جی وقلا کہاں خوش ہو خوش ہوں گے کہ فیصلے جلدی ہوں لیکن سنجیدہ بات یہ ہے کہ وقلا اس میں بالکل رضا ماند ہیں کہ اس طریقہ کار کو بہتر بنائیں آج آزم نظیر طارد صاحب نے اپنے تقریر میں کہا انہوں نے کہا کہ 302 کا ایک مقدمہ چار بندے اس میں سزا ہوئے دو ہائی کورٹ سے بری ہو گئے ہائی کورٹ نے دو کو دے دی عمر قید اور وہ اس کے بعد میں نے اپیل کی نو سال ہو گئے ہیں سپریم کورٹ میں وہ اپنا اپیل سنی نہیں گئی وہ بندیں آٹھ سال سزا کار کے باہر آ گئے ہیں اب کال اپیل لگتی ہے اور سپریم کورٹ ان کو بری کر دیتی ہے تو مجھے بتائیں وہ آٹھ سال کس خوشی میں جیل کھاٹے انہوں نے اور اگر سزائے موت ہوتی تو بات اور تھی لیکن میرا سوال یہ سب چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے میرا سوال ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں کیا کونسٹیوشنل کورٹ بنانے کا مقصد ان کو تین سال کے لیے ایک نئی کورسی میں بٹھانا ہے کتی طور پہ نہیں کونسٹیوشنل کورٹ کا مقصد یہ ہے کہ میں بڑے عدب سے یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ اس وقت سپریم کورٹ کے اگر آپ دیکھیں کہ جو مقدمات وہاں پہ سنے گئے ہیں پچھلے پورے ایک سال کی لسٹ نکالیں آپ کو اسی فیصد آپ کو یہ مقدمات نظر آئیں گے کہ جس میں ٹی وی پہ ٹکرز بنتے ہیں بریکنگ نیوز چلتی ہیں ٹکا ٹک اور یہ ہوتی ہے آپ کو یہ مقدمات جن کی میں ذکر کر رہا ہوں تین سو دو ڈکیتی ریپ کیسز اور بہت سارے کیسز بزنس لیٹڈ کیسز ہیں وہ نہیں سنے جاتے تو کونسٹیوشنل کورٹ وہ کیسز سنے گی جو کونسٹیوشنل سے ریلیٹڈ ہوں گے اور یہ کورٹ جو ہوگی سپریم کورٹ ایس ایٹ ایس ویدہ سیم پاورز ویدہ سیم نیم ویدہ سیم تو لیکن وہاں پہ دیکھنا اور اس میں وہ کیسز ہوں گے جو پبلک ریلیٹڈ ہیں جو لوگ اپنی پروپٹیاں بیچ بوچ کے لگے ہوئے ہیں تو یہ جو ریزرف سیٹوں جائے سے کیس ہے یہ قاضی فائزی سے سب سنیں گے میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ یہ قاضی فائزی سے سب سنیں گے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس کی ایک ڈیویین ہو جائے گی کہ اس میں وہ کیسز جن کا ایک عام آدمی کی زندگی سے تعلق نہیں ہے وہ علاقہ دالت سنے گی اور یہ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے یہ یہی کام کرے جو یہ کر رہی ہے یہ غلط بات ہے کہ اس کو ہم ختم کر رہے ہیں یا اس کو کچھ اور چینجز کر رہے ہیں یہ ٹوٹل ہی ایک پولیٹیکل پروپوگنڈا ہے اور اگر علی زفر صاحب جیسے سنجیدہ لوگ وہ لیڈ لیں لیکن ان جیسے سنجیدہ لوگوں کا پی ٹی آئی میں لیڈ لینے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا وہاں عمر یوب صاحب ہیں وہ ٹلے ماری جا رہے ہیں کوئی ٹیکنیکل بات دیکھیں اس کے بات کریں اس کے کانٹینٹ پر بات کریں جلسوں کی تقریر ہیں کانسٹیوشنل ایمنمنٹ میں نہیں ہوتی جلسوں کی تقریر ہیں آپ کانٹینٹ پر بات کریں آپ مانیں گے میں یہ بھی ایک جملہ آئیت کرنوں اگر یہ اس کانٹینٹ میں کچھ بہتری کے لیے بات کریں گے میں آن ریکارڈ آپ کو کہہ رہا ہوں علی زفر صاحب آئے ہیں بریسٹر گوھر بیٹھیں اور اس کے اوپر اگر وہ بہتر تجویز لے کے آئے ہم بالکل اسے ایکسپٹ کریں گے آپ نے بھی تھوڑی در پہلے شیدہ صاحبہ کہا کہ جی کانسٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے علی زفر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ججز کی اپوائنمنٹ کا طریقہ کار بہتر ہونا چاہیے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جماعت اور علی زفر صاحب کی جماعت جو ہے کچھ چیزوں پر تو وہ اگری ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے کیا صرف ٹائمنگ جو ہے وہ ایک ایشو ہے کہ اتنی اجلت جو دکھائی گئی ہے اس کی وجہ سے سارا کام شکوک ہو گیا جو بالکل ایکزیکٹلی جو آج کل کے حالات ہیں جو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں صرف ججز کے حوالے سے نہیں بلکہ آپ سکسٹی تری اے کو لے لیں ففٹی ون کو لے لیں اسی طرح الیکشن کمیشن کے جو سی اے سی ہے مطلب چیف کا ہے الیکشن سیلیکشن اور جو میمبرز کا ہے وہ ساری چیزیں اس میں ہیں اب اگر ہم اس کی ٹیکنیکیلٹی میں جائیں یا ہم کہتے ہیں انتظامی ڈانچہ ہے تو وہ تو بالکل کچھ پہ ہم خود بھی چاہیں گے کہ وہ ہو لیکن یہ چیزیں ہیں کہ یہ ڈرافٹ کا جو چینج ہے اور جو اس میں چیزیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ڈالی گئی ہیں جس سے کے ساتھ ہم متفق نہیں ہو سکتے تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کے پہ یہ خطرہ لگتا ہے کہ یہ بجائے یہ کہ حالات جو ہیں یا اصلاحات کی بجائے یہ خرابی کی طرف نہ جائیں کہیں ہم پارلیمنٹ جو ہیں اس کی سپریمیسی پہ فردر کوئی ایسی کاری زور نہ لگا دیں کہ کل ہمارے گلے میں یہ چیزیں فٹ ہوں کہ جو کرائی جا رہی ہیں کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا میں جو خود محسوس کر چکی ہوں کوئی بھی دل سے ان چیزوں کو نہیں کرتا تو اس لئے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں ہم خود ٹیبل ٹاک بھی کریں ہم کریں ہم وہ ریفارمز لے آئیں اب آپ جس طرح میں خود پارلیمانی کمیٹری کی میمبر رہی تھی جب یہ سیلیکشن آف دا سی اے سی ہو رہا تھا اور میمبرز آف دا کمیشن تھے الیکشن کمیشن کے تو آخر میں پھر ایک ڈیڈ لاک آ گیا تھا دونوں پارٹیاں جو ہے وہ کسی صورت راضی نہیں ہو رہی تھی آپ کے نالج میں بھی ہوگا اور کوئی سترہ مہینے تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ انکمپلیٹ رہا تو جو بھی وہاں پہ اپیلیں تھی درخواست وہ سارا مطلب ڈورمنٹ تھا وہ ایکٹیو نہیں تھا اب یہ ہے کہ اس میں قانون سائلنٹ ہے جہاں پہ ڈیڈ لاک ہے تو ہاو وی کین ریموو دس یا کس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں ہم اگری کرتے ہیں وہ آ جائیں بات کر لیں گے کہ کس کو فردر یہ کرنا چاہیے یا بیک ٹو پی ایم یا فردر اس میں کوئی جوڈیشری کا بھی کردار آپ نے فرمایا کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات اب یہ جو اپوائنٹمنٹ آف جیجز ہے سپریم گورٹ کی میں بات کر رہا ہوں اور یہ اینڈ ایون ہائی کورٹ اب اس میں پارلیمنٹ کے کردار کو مزید سٹرنٹھن کرنے کی بات ہم کر رہے ہیں اسے مزید پارلیمنٹ کے کردار کو فعل بنانے کی بات کر رہے ہیں اس وقت وہ جو اپوائنٹمنٹ کمیٹی میں جو پارلیمنٹرینز بیٹھتے ہیں ان کا رول زیرو ہے زیرو وہ صرف دسخت کرنے جاتے ہیں نہ بھی کریں تب بھی جاج اپنی مرضی سے آ جاتے ہیں اور ججز جو ہیں وہ ان کو انٹریو دینے کی زحمت بھی گوارہ نہیں کرتے ان کی حسیت ہی کوئی نہیں ہے پارلیمنٹرینز یہ بات آپ کی بلکل دروست ہے کوئی حسیت ہی نہیں ہے یہ بات تو یہ صحیح کر رہے ہیں ہم ان کو عزت دینے کی بات کر رہے ہیں علی زفر صاحب اس بات سے تو آپ اتفاق کرتے ہیں کہ جو ججز کی پوائنٹمنٹ کے لیے جو ایک کمیشن ہے پارلیمنٹ کے ارکان کا اس کو باختیار ہونا چاہیے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو ربر سٹیم کے طور پر تھپا لگا کے فارق کر دیں یہ بلکل ایک بڑی غلق ججمنٹ تھی سپریم کورٹ کی جس کی وجہ سے ان کو ربر سٹیم بنا دیا گیا تھا آئین کا جو مقصد تھا کمیٹی پارلیمنٹری کمیٹی بنانے کا وہ ربر سٹیمپ نہیں تھا وہ بقاعدہ ایک مشاورت والا سسٹم تھا کنسلٹیشن کا سسٹم تھا جہاں ان کی کوئی سی تھی لیکن وہ برحال ججمنٹ کی ویسے ہو گیا تھا لیکن ہم امین صاحب دیکھیں ایشو یہ نہیں ہے اگر صرف یہ لے کے آ رہے ہوتے امینڈمنٹ پوائنٹمنٹ کے بارے میں تو پھر شاید یہ کتنا بڑا ایشو ہی نہ بنتا یہ شاید ہم خاموش ہی رہتے اس معاملے میں اور یہ امینڈمنٹ ہو جاتی لیکن یہ تو پیکج یہ تو ایک چیز ہے نا صرف اپوائنٹمنٹ والی جو اچھی ہے اس میں بہت ساری خرابیں ہیں اس پہ بات کرتے ہیں